بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مربان نہائیت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم آئیو ٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیرے سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سے ہوں آج میں آپ کے لئے یہ رہکی آئی ہوں بیف بریانی تو یہ نہائیت ہی مزدار اور ذکہ دار بنتی ہے آپ اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور یقیناً آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو پسند آئے گی تو یہ اس کو میں بنا رہی ہوں روایتی انداز میں اور آپ اسے بنائیں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اسے بار بار بنائیں بیف بریانی بنانے کے لئے میں نے تمام چیزیں پہلے سے تیار کر کے رکھ لئی ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بیف بریانی بنانا اس کے لئے سب سے پہلے مجھے ایک لوگ گوش چاہیے اس کی بڑے سائز کی میں نے موٹیاں لی ہیں اور اس کو میں نے دھو کر ہنڈیاں میں رکھی ہے میں اسے ہنڈیاں میں پکا رہی ہوں اگر آپ اسے پریشور ککر میں پکانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں بھی اسے پکا سکتے ہیں تو میں اسے ہنڈیاں میں پکاؤں گی اور اس میں جو مسالہ جا جائیں گے وہ آپ کو ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اس میں ایک کھانے کا چمچ بلس ندر کا پیس ٹین بڑے سائز کے پیاز میں نے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں اور جو مسالہ جات ہیں وہ یہ ہیں دو کھانے کے چمچ دھنیا پورڈر آدھی چائے کی چمچ حلدی ایک چائے کا چمچ زیرہ ایک چائے کی چمچ کٹی لاری مرچ ایک سلائے ٹکڑا ڈالچینی کا ایک پتہ ڈالیں گے اور ایک کھانے کا چمچ جائے گا اس میں لاری مرچ اور ایک کھانے کا چمچ نمک ہے اور ایک بڑی سائز کی علائچی ہے دو عدد لونگ ہے اور آدھی چائے کی چمچ اس میں میں سابت کالی مرچ ڈالوں گی اور گوشت کو میں نے پانی اتنے پانی میں ڈالا ہے کہ گوشت گل جائے تو اب اس تین جو پیاز میں نے کٹے ہوئے تھے وہ ڈالیں گے گوشت میں اور ایک بڑی سائز کا کھانے کا چمچ لسن ادر کا پیس ڈالیں گے اور تمام سالہ جات اس میں ڈال کر اس کو ہلکی آنچ میں میں پکاؤں گی درمیانی سے تھوڑی سی کم آنچ میں اور اگر آپ اسے جلدی پکانا چاہتے ہیں تو پریشو ککر میں پکا سکتے ہیں تو میں نے اس کو ہلکی آنچ پر پکاؤں گی جب تک گوشت ہمارا اچھی طرح گل جائے تو تین دیر میں ہم چاول کو بھی عبال لیتے ہیں چاول عبالنے کے لئے ایک کھانے کا چمچ نمک ایک چاہ کی چمچ زیرہ ایک سٹیک ڈالچینی کا ایک تیز پتہ ہے ڈال کر پانی میں ہم اسے پانی کو عبال لیں گے اور یہ مسالہ جا ڈالنے سے چاولوں بلے ہوئے چاولوں میں اس کی خوشبو بہت اچھی آئے گی تو ساتھ ہی ہم اس میں چاول ایک لو مناسبتی کے دھوکے میں نے رکھے ہوئے تھے وہ ڈالے ہیں اب ان کو اتنا پکائیں گے کہ چاول ہمارے گل جائیں چاول ہمارے تیار ہو گئے تھے اب اسے میں پانی میں سے نکال لوں گی اس کا پانی چھان لیں گے اور پھر ہم ٹیک سائیڈ پر رکھ دیں گے اور بیف کا مسالہ تیار کر لیں گے گریوی تو اس کے لئے میں نے پانچ سبز مرچے کاٹ گے رکھیں ایک مٹھی پدینہ ہے تین کالوب بہارہ لیا ہوئے ایک کھانے کا چمچ دھنیا گھٹا ہوا ہے اور ایک ٹوماٹر کو سلائس میں کاٹ لیا ہے گوشت ہمارا گل گیا تھا اور اس کا پانی میں نے کافی حد تک خوشک کر لیا ہے اور مزید اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا پانی سارا خوشک ہو جائے جب تک اس کا پانی خوشک ہوتا ہے تو اس میں ہم باقی تمام مسالیں ڈالیں گے جو پسٹ مٹر اور سبز مرچے وغیرہ میں نے کات کے رکھی ہے اب اس میں پانی خوشک ہو گیا تھا تو ایک کپ ہم اس میں آئل ڈالیں گے گوشت جب میں نے اوباری تھی تو اس میں میں نے ایک بھڑی سائز کی ہڈی بھی ڈالی تھی ہڈی سے اس کی یہ خنی بہت اچھی نکلے گی اور بریانی کا ٹیسٹ بھی کافی اچھا بنے گا تو آدھی پیالی اس میں اب میں دہین ڈالوں گی اور اس کو اچھی طرح مکس کروں گی جب بھی آپ بیپ بریانی بنائیں تو اس میں ہڈی کے بغیرہ گوشت لیں یا آپ ہڈی کے بغیرہ گوشت لے رہے ہیں تو ایک ہڈی لازمی اس میں ڈالیں اس سے بریانی کا ٹیسٹ کافی اچھا بنے گا ساتھ اس میں میں ٹوماتر وغیرہ سبز مرچے جو ہیں وہ ڈال کے اچھی طرح اس کو بھون لوں گی لوگ ویسے تو بریانی کے اوپر دم دے کے یہ کرتے ہیں دھنیا وغیرہ ڈالتے ہیں لیکن میں یہ نئے طریقے سے بنا رہی ہوں اور اس سے بھی یہ بریانی بہت مزے کی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا بریانی کو میں نے اچھی طرح اس کا پانی خوشک ہو کے مسالہ بھون لیا ہے اتنے میں ہمارے یہ چاول بھی اُبل گئے تھے اور دانے دار بنے تھے آدھے چاول میں یہ نکال لوں گی اور آدھے چاول میں ہنڈیا میں ہی رہنے دوں گی اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل ڈالیں گے آئل میں اس لئے ڈال رہی ہوں کہ چاول جو ان سے ہمارے نیچے نہ لگیں تو اچھی طرح چاروں طرف میں نے آئل ڈال دیا ہے تھوڑا سا اور اب یہ سارا جو گوشت ہے اس کی اوپر میں تیہ لگاؤں گی یہ تیہ والی بریانی بنے گی اس کی دو تین تیہ نہیں بنائیں گے بس اسی طرح سارا گوشت اس میں اب ہم میں ڈال دوں گی اور جو ہنڈیا میں مسالہ لگا ہوا ہے اس میں تھوڑے سے چاول ڈال کے مکس کر کے وہ بھی ڈال دوں گی تاکہ وہ مسالہ ضائع نہ ہو اب وہ چاول یہ ڈالنے کے بعد باقی جو میں نے چاول نکالے تھے اس کی تیہ اوپر سے لگا کے تو اچھی طرح اس کو چاروں طرف سے گوشت کے اوپر پھلا دوں گی یہ زردہ رنگ ہے پانی میں میں نے مگویا ہوا اس کو اوپر ڈال کے اس کو ہم پانچ میٹ کے لیے دیں دیں گے دم پہ تو اس پہ میں وہ ڈالنا بھول گئی تھی برون پیاز فرائی کیوئے وہ ڈالنا بھول گئی تھی آپ وہ ضرور ڈالیے گا اس سے اس کا ذائقہ کافی اچھا بنتا ہے تھوڑی پانچ منٹ کے بعد دم میں نے کھو لیا ہے اور یہ نہائی تھی مزے کا بنا ہے اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند آئے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور اپنے فرینڈ اور فیملی میں شیئر کیجئے گا جو میرے چینل پر نئے آئے ہیں وہ میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن پریس کرنے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملے دیکھیں خوب مزے دار یہ بریانی ہماری تیار ہے دانہ دار اور چاول کھلے کھلے بنے ہیں تو چلیں اب میں اسے میں ڈش میں نکالتی ہوں آپ اسے اپنے گھر میں ضرور بنائیے گا یہ نہائی تھی مزے دار ہے اور آپ کے گھرگل کو پسند آئے گی جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کرے گا لیں جی مزے دار ہماری پر نئے تیار ہوئے اسے میں نے ڈش میں نکال لی ہے اور آپ اسے اپنے گھر میں بنائے خود بھی کھائیں اور اپنے مہمانوں کو بھی کھنائیں ملتے ہیں ریسی بھی ایک ساتھ تب تک لے جا چاہتی ہوں اللہ حافظ